نمازکار دوستوں کندری گریہ منطری عمیر شاہ نے دعوا کیا ہے کہ بی جے پی دیش کے ببین حصوں میں پانچ چلونوں کی ووٹنگ پورا ہونے کے بعد لوگ سبا چناؤں میں تین سو دس سٹوں کا آکڑا پار کر چکی ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ باقی کے دو چلونوں کی ووٹنگ کے بعد بی جے پی اپنے چار سو سٹوں کے لقش کو پار کر جائے گی جنگ کاری کے لئے بتا دو کہ بی جے پی نے لوگ سبا چناؤں میں اپنے لئے تین ستر شٹیں جتنے کا لقش رکھا ہے جبکہ انڈی اے کے لئے چار سو سٹوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے پی اے موڈی ہوں یا گریہ منطری عمیر شاہ یا پھر بھاچپا کا کوئی اور نیتا بی جے پی کے لئے تین ستر اور انڈی اے کے لئے چار سو سٹوں کی بار بار باتیں کرنے کے پیچھے کی رہنیتی کیا ہے یہ تو وہی جانے لیکن یہ تو صاف دیکھا جا رہا ہے کہ چار سو سٹیں نہیں آ رہی ہیں اور اسی لئے بی جے پی کے نیتا اپنی طرح سے اس گریت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس طرح بھی سوچنا سرو کریں اور چار سو کا آنکڑا چناؤں میں چھو لیا جائے کوئی کہتا ہے کہ جب لوگ سوا چناؤں میں بی جے پی چار سو کے پار پہنچ جائے گی تب مطورہ میں کرشن جنرل مستان پر ایک بھب مندر بنائے جائے گا اور کاشی میں گیانوہاپی مسجد کے اسحان پر بھابا بھشونات کا بھابی مندر بنائے جائے گا کوئی کہتا ہے کہ پورے دیش میں سمان ناغری سہیتا یعنی کی یو سی سی لاغو کر دی جائے گی اسم کے مکہ منتری ہیمنتہ نے تو اوڈیشنہ میں یہاں تک کہہ دیا کہ کانگریز ایوڈیا میں رام مندر کے اسحان پر بھابری مسجد کا پنیل نمنا کرا سکتی ہے ہیمنتہ کی طرح ہی پی ایم بھی کچھ ایسا ہی کہہ چکے ہیں لیکن کسی نیتا نے یہ نہیں بتایا کہ رام جنم بھومی پر رام اللہ کی پرانپرتیشتہ تو بینہ چار سو شیٹو کے ہی ہو گیا کاشی بھی سونات کو اور دور بھی بنا چار سو شیٹو کے بینہ آٹیکل تن ستر بھی بینہ چار سو شیٹو کے ہی ہٹ گیا تو کرس جنم بھومی یا گینوہاپی مسجد معاملے میں چار سو سے ادھگ شیٹو کی ضرورت کیا ہے آخر کیوں نیتا اس سے شیٹو کا کنیشن بتا رہا ہے دیکھا جائے تو چار سو شیٹو کا نعرہ کیونکہ رنگتی ہی ہے یا کیونکہ اس لیے ہے کہ بی جے پی ادھگیتا مسجد حاصل کر سکے کیونکہ سرکار چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو کتنی بھی بڑی بھومی سے جیت کر آئے لیکن وہ جنتہ کی بھاوناوں کو درکنار کر کچھ قانون نہیں لا سکتے آج بھاچپا کچھ نیا کرنے کے لیے جس چار سو شیٹو کی ضرورت کی بات کر رہی ہے وہ ریکارڈ راجیو گاندی کے پاس بھی تھا اس کے باوجود پریز کی اجازی چھننے والے بیدھے کو راجیو گاندی کو دیروہ سے چلتے واپس لینا پڑا تھا ہاں شہبانوں والے معاملے میں انہوں نے جنور اپنے بشال بہومت کا فائدہ اٹھایا پر وہ بھی ایک بہت بڑے جنمانس کے سمرتھن کے چلتے ہی کر پائے ہاں اتنا جنور ہے کہ موڈی سرکار تیسری بار ستہ میں آتی ہے تو اگر اسے چار سو سیدی سیٹیں ملتی ہیں تو کچھ قانونوں پر ضرور کام ہوگا جیسے ایسیشی کو ہلا سکتے ہیں اس کے ساتھ وقت بوڑ کے اس بیوادیت قانون کو مائل کر سکتے ہیں جس کے چلتے انہیں کسی بھی جمین کو بیوادیت ہونے پر قانون کا سرکشن مل جاتا ہے اور اس بات میں بھی بڑی سچائی ہے کہ بی جے پی نے چار سو پار کا نعرہ دے کر کچھ حد تک اپنے گلے مصیبت مول لے دی ہے کیونکہ بیپکش نے چار سو سیٹوں کے لکش کو سنیدھان بچاؤ اور آرکشن بچاؤ سے جوڑ دیا ہے اور انڈی گھڑ بندن کے دلوں نے ناکیوال آفصنکو کے بیچ در کو بھنایا ہے بلکہ پیچھڑی اور دلیت جاتیوں میں چار سو سیٹوں کے لکش کو ایک بھائی کے روپ میں پیش کیا ہے اتر پردیش میں کئی جگہوں پر اس کا اثر دیکھا گیا جہاں دلیت جاتیوں نے سمجھوازی پارٹی کو وڈ کیا ہے تمام ایسے ویڈیو سامنے آئے ہیں جس میں دلیتوں کے بیچ اس بات کا ڈر دکھا ہے کہ انڈیا سرکار کے پاس اگر چار سو سو سوٹیں آتی ہیں تو آرکشن ختم ہو سکتا ہے جبکہ سمجھان سے آرکشن کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہ بھی تیہ ہے بوال برتا دیکھ اس مدعے پر پی ایم موڈی تککو کہنا پڑا کہ سمجھان کو کوئی نہیں بدل سکتا بابا صاحب امیڈکر تکو نہیں پی ایم موڈی کے بعد اس مدعے پر گریہ منتری امیر ساہ کو بھی سفائی دینی پڑی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو بیتے دس سالوں سے بی جے پی کے پاس پریاست جانا دیس ہے لیکن آج تک اس طرح کا کوئی پریاست نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی سمجھان بدلنے کے لیے چار سو سوٹوں کا ٹارگٹ لے کر نہیں چل رہی ہے شاہ نے کہا کہ دیس کی رہنیتی میں اور زیادہ سرطہ لانے کے لیے چار سو سٹوں کے پار کا الکچے رکھا گیا ہے تب سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر بی جے پی چار سو پار کے نارے کو لے کر کتنا شور ہے جب رائنٹک بشلے شکت پرساند کی شور سے پوچھا جاتا ہے کہ دیس میں اس بار کسی سرکار بن رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے چناؤ کا آقلنگ کر لیں ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم موڈی کے نترت میں انڈیا سرکار کی واپسی دیس میں ہونے جا رہی ہے آقلنگوں کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے مت بھنٹا ہو سکتا ہے لیکن موٹے طور پر قریب قریب یہ بات دکھ رہی ہے اس سمیت جو سرکار ہے اسے پچھلے لوگ صبح میں جس طرح سے نمبر ملے لگ بھک انہی نمبر یا اس سے تھوڑے بہتر نمبر کے ساتھ سرکار واپسی کر سکتی ہے یہ پرساند کی شور کی بولتے ہیں پرساند کی شور جو کہہ رہے ہیں اس سے کسی کو کوئی اتراج نہیں ہے لیکن پھر سوال وہیں کیا وہیں ہے کہ چار سو پار کیسے تو کیا بھاچپا نے چار سو پار کر نعراض دے کر بپکش کو فانس لیا ہے تیکی وہ بھاچپا کو لے کر دو سو بہتر شیٹوں کی بات دین نہ کرے اور ان آکڑوں پر اٹک جائے جسے لے کر ایک بار پی اے موڈی نے بھی سنسد میں کہا تھا کہ تین سو ستر شیٹیں آ رہی ہیں اور تب سے لے کر آج تک بپکش بھاچپا کو لے کر تین سو ستر یا چار سو پار کی رنٹی میں پھنس کر رہ گئی ہے اور ایک بار بھی دو سو بہتر شیٹوں کا نام تک نہیں لی ہو سکتا ہے یہ بھاچپا کی رنٹی ہو کانگریز کو اپنے آنکھوں کے جال میں پھنسانے کی کہ بات تو دو سو بہتر کی ہے ہی نہیں بات تین سو ستر کی ہے جسے کانگریز بھی سکار کر رہی ہے اور دیکھا جائے تو کانگریز صحیح سموچہ بھی پکش بی جی پی کے اس چال میں پھنس بھی گیا لیکن تب بھی اس سوال کا جواب ادھورہ ہے کہ بھاچپا کس ادھار پر چار سو پار کے دعوے کر رہی ہے پانچ چرن کا چناؤ تو ہو گیا چناؤ آئیوک کے ریجلٹ سے پہلے کندریہ منترین نے پانچوں چرن کے ریجلٹ کا انمان بھی لگا لیا اب چھٹھے چرن کا چناؤ سات راجیوں کی سنتاون سٹوں کے لیے پچیس مائی کو ہونا ہے چھٹھے چرن میں جن آٹھ راجیوں کی شٹوں پر چناؤ ہے اس میں رائدھانی دلی سے لے کر جمہ کشمیر تک کی سیٹ سامل ہے اتر پردیس کی چودہ بیہار کی آٹھ حریرانہ کی دس دلی کی ساتھ پچھن بنگال کی آٹھ تھیرخنڈ کی چار اوڈیسا کی سچے اور جمہ کشمیر کی ایک سیٹ پر چناؤ ہے چھٹھے چرن میں جن سنتاون لوگ سوار سیٹ پر چناؤ ہے ان پر پچھلے چناؤں میں بی جے پی کا دب دبا تھا بی جے پی چالیس سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی تھی اور اس طرح سے پچھلے چناؤں میں بی جے پی نے بپکس کا سفہیہ کر دیا تھا اور کانگریس عام آدمی پارٹی ارجی ڈی جیسے دل اپنا کھاتا تک نہیں کھول سکے تھے لیکن اس بار بی جے پی کے لیے راہ آسان نہیں ہے سپا گھٹ بندن اور بسپا نے چھتے چناؤں میں جاتیوں کا ایسا سیاسی چکر بھی ہو رچہ ہے جس کے چلتے بی جے پی اور سی ایم یوگی کے لیے راجتک چنطہیں بڑھ گئی ہیں تو اگر بھاچپا کو چار سو تارویر پانا ہے تو جیوری ہے کہ وہ پچھلی بار کی جیتی ہوئی سیٹوں پر اس بار بھی جیت سنسیت کریں ساتھ ہی نئے سیٹوں پر بھی جیت اسے درج کرنی ہوگی اب اس کے راجیوار بھی سلیسن کریں اور سروع اتر پردیش سے کریں تو اگلے دو چرنوں کا چناؤں پروانچل کی علاقے میں ہونا ہے چھٹے اور ساتھوے چرنوں میں پروانچل کے ساتھ تائیس لوگ سبہ سیٹوں پر سیاسی دلوں کا امتحان ہونا ہے یوپی کے جن دس جیلوں میں مددان ہونا ہے ان میں دلیت او بی سی برامن ووٹر سب سے نڑائک ہیں تو مسلم ووٹر بھی کئی جیلوں میں اہم فیکٹر ہیں دلیت مدداتا قریب بائیس فشتی سے پچیس فشتی تک ہے وہیں او بی سی میں یادو سمدائے سب سے زیادہ ہیں اور اس کے بعد کورمی نشات راجبھر اور چوہان ووٹر ہیں پروانچل کو برامن ووٹر بیلٹ کہا جاتا ہے جہاں دیوریہ سے لے کر سند کبیر نگر سدارت نگر بلیاں اور گوراکور میں کینگ میکر مانے جاتے ہیں او بی سی کی ان جاتیوں کے بیچ اپنے سیاسی پکڑ رکھنے والے لیتاؤں نے جور بنا رکھا ہے اور دیکھا جائے تو اس بار پی اے موڈی کے سندیے چھتے ورارسی سے سی ایم یوگی عدیتنات کے گریش چھتے گوراکور تک میں آخری چرن میں سیاسی قد کے جریعے پروانچل کے جاتیے سرحبت توڑنے کا ٹیسٹ ہوگا یہ بھی تیہ ہے بی جیپی تیس ستر کی بات تو کرتی ہے لیکن دوزارونیس میں موڈی لہر میں بھی پروانچل کی علاقے میں اپنا ایک چھت راج قائم نہیں کر سکی تھی پھر دوزارونیس کے چناؤں میں وہ کیا نیا کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی پروانچل کی ستائیس لوگ سبا سیٹوں میں سے بی جیپی اٹھارہ سیٹیں ہی جی سکی تھی جبکہ دو سیٹیں صحیح ہوگی اپنا دل ہیس کو ملی تھی لوگ سبا چناؤں کے چھتے چناؤں میں اتر پردیش کی چودہ سیٹوں پر پچیس مائکو مدان ہے تو ساتھویں چناؤں میں تیرہ سیٹوں پر ایک جن کو ووٹنگ ہے چھتے چناؤں کی بات کریں بیہار جھٹھن کو لے کر تو بیہار کی آٹھ لوگ سبا سیٹوں پر چھتے چناؤں میں چناؤں ہیں دوزار انیس میں بی جیپی چار جیڈیوی تین اور ایک سیٹ ایل جیپی جیتنے میں سپل رہے تھی آر جیڈی اور کانگریس اپنا خاتہ تک نہیں کھول سکی تھی لیکن اس بار کا مقابلہ تاپی الگ ہے بی جیپی نتیتو والے انڈیے اور کانگریس کے اگوائی والے انڈیا گھڑ بندن کے بیچ صدی فائٹ ہے ایسے میں انڈیے کو اپنی سیٹوں کو بچائے رکھنے کی چناؤں ہوتی ہے چھتے چناؤں میں بیہار سے چھتے جرہنڈ کی چار لوگ سبا سیٹوں کی اگر بات کریں تو چناؤں وہاں بھی ہے جس میں سے تین سیٹیں بی جیپی دوزار انیس میں جیتی تھی اس بار پچھلی بار کی تولنا میں مقابلہ کافی کڑا ہے اور ایسے میں بی جیپی کے لیے اپنی سیٹوں کو بچائے رکھنے کی چناؤں ہوتی ہوگی اور اس چرن میں کنساسیت پردیش جمع کشمیر کی انہم ناغ رہجوری لوگ سبا سیٹ پر بھی چناؤں ہے جیسے دوزار انیس میں نیشنل کامپرنس جیتنے میں سفل رہی تھی جرخنڈ کے علاوے بنگال اور اوڈیسا میں بھی کانٹے کی ٹکڑ دیکھنے کو ملے گی پچھنبرگال کی آٹھ اور اوڈیسا کی چھے لوگ سبا سیٹوں پر اس چرن میں چناؤں ہے دوزار انیس میں ان آٹھ سیٹوں میں سے بی جی پی پاس سیٹ پر جتنے میں کامیاب رہی تھی جبکہ تی ایم سی تین سیٹیں جیتی تھی اوڈیسا کی چھے لوگ سبا سیٹ پر چناؤں ہے دوزار انیس میں بی جی پی دو سیٹیں جتنے میں چناؤتی ہے بلکہ نئے سیٹو پر بھی جیت درج کرنے کی چناؤتی ہے اب کے جوال کے دلی کے اگر بات کریں تو کے جوال کے دلی اور اسے سٹے ہریانہ میں بھی اس چرن میں مقابلہ کڑا رہنے والا ہے یہ بھی تیہ ہے دلی کے سبھی ساتھ اور ہریانہ کی سبھی دس لوگ سبھا سیٹو پر بھی چھٹے چرن میں چناؤ ہونے ہیں دوزار چودہ اور دوزار انیس میں دلی کے سبھی ساتھوں سیٹیں بی جے پی جتنے میں مسفل رہی تھی لیکن اس بار عام آدمی پارٹی چار اور کانگریس تین سیٹو پر دلی میں مل کر چناؤ لڑ رہے ہیں تو کے جوال جمانت پر ابھی ابھی جیل سے باہر بھی آئے ہیں اور ان کے جو سیلے بھاسنوں نے بی جے پی کو مشکل میں ڈال دیا ہے کہا جائے تو ایک طرح سے بی جے پی کی سردردی بھی بڑھا دی ہے کیونکہ کی لگتار یہ موڈی پر چناؤی حملہ کر رہے ہیں جس کے چلتے اس بار بی جے پی کے لیے کلین سوپ کرنا آسان نہیں دکھ رہا بی جے پی نے اپنے سات میں سے چھ سانسنوں کا ٹکٹ کار دیا ہے اور ان کی جگہ پر نئے چہروں کو اتارا ہے منوز تیواری اکلوتے چہریں ہیں جن پر بھروسہ جتایا ہے بی جے پی نے لیکن بی جے پی نے منوز پر جس طرح سے بسواس جتایا ہے اس کی کارٹ کانگریس نے کنھیا کمار کو میدان میں اتار کر ان کے مقابلے کھڑا کر کے روچک بنا دیا ہے تو یہ تو رہی چھٹے چرن کی بات چھٹے چرن کے بعد ساتوے چرن کا چناؤں ہوگا ایک جن کو بیہار ہیماچل پردیس جھرکھنڈ چنڈیگڑ اڑیسہ یو پی بچنی مگال اور پنجاب جیسے آٹھ رجیوں کی سنتان سیٹوں پر اور اس کے بعد چار جن کو ریجلٹ آئے گا اور اس ریجلٹ سے یہ کلیر ہوگا کہ گریہ منتری امیر سا کے ریجلٹ کی بھائیسوڑاڑی میں کتنا دم ہے بھاجپا تیس ستر کے حقوں کو چھوپ آتی ہے یا پھر یہ رڑنیتی بپخش کو اپنے جار میں فسانے کی ہے تو انجار کیجئے چار جن کا اور مجھے دیجئے اجازت شکریہ